بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا باقیہ بیان کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہیں ویڈیو چھلے گے اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سیدنا عیسیٰ کا دور آتا ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے آخری پیغمبر ہیں یہ وہ قصہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا زبردست ارادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت متعلقہ اور اس کی لطیف حکمت ظاہر ہوتی ہے حصہ علیہ السلام کا سارا معاملہ ہی خلاف عادت موجزہ ہے ان کی پیدائش خلاف عادت واقع ہوئی جس سے عقل دنگ رہ گئی جس سے طبیع قوانون منسوخ ہو گئے اس خلاف عادت وجیب و غریب واقعے پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا اس شخص کے لیے مشکل ہو گیا جو طبیع قوانین پر اس طرح یقین لگتا ہے جس طرح معبود حقیقی پر یقین رکھتا ہے جس کی ذات لا زوال ہے جو تجربے مشاہدے تیبی اور طبیعی احکام پر یقین رکھتا ہے جسی طرح اس کا فرشتے پر یقین ہوتا ہے جس میں کوئی تبدیل واقع نہیں ہوتی وہ شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہ جان سکا جو ہر چیز پر حاوی اور غالب ہے اور وہ شخص جو اللہ کی ارادے سے بھی نواقف رہا جس کے راستے میں کوئی چیز حائل نہ ہو سکتی قرآن قریب میں ارشاد ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کام کے ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے اور اس قسم کے واقعات پر اس شخص کے لیے ایمان لانا آسان ہو جاتا ہے جو قادر مطالق ارادہ کرنے والے خالق سانے معبود حقیقی پر ایمان لیا ہو وہ اللہ پیدا کرنے والا بنانے والا شکلیں بنانے والا ہے اس کے نام بہترین ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے غالب حکمت والا اور جو شخص آدم کی پانی اور مٹی بغیر ماں باپ کے پیدائش کو مان چکا ہو تو اس کے لیے صرف ماں سے پیدائش بنسبت ماں باپ کے بغیر پیدائش کا ماننا آسان ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ اسلام کی مثال آدم کی مانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا پھر فرمایا ہو جا وہ ہو گئے سیدنا اسیل اسلام کا معاملہ توام تر عجیب ہے ان کی ولادت جبکہ یونان عقلی ریاضی کے علوم میں بلند مقام پر فائز تھا اس دور میں طبقی حکمرانی تھی یہودی اپنے زمانے کے رائج علوم کے آگے جھک گئے حالانکہ وہ ایسی قوم تھے جس میں کسرت سے انبیاء ہوتے روح اس کے متعلقہ چیزوں کے انکار میں ان کی شہرت تھی وہ اس بات کے عادی بن گئے کہ جس چیز کو دیکھیں ان کی مادی تفسیر کریں ان کے ہاں کسی چیز کا وجود اور کسی حادثے کا امکان بغیر سبب اور علت کے نہ تھا اور جن موجزات سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نمازا وہ تنگ مادی اقل کا علاج اور زمانے کی ضرورت اور وقت کی آواز تھے یہود کے ظاہر پر غور کیا اور مقص کی بجائے چھلکوں سے چھنٹے رہے حقیقت کی بجائے مظاہر پر جمع رہے ان یہودیوں میں انبیاء کی تحکیر اور ان کے خلاف زبان درازی کی عادت پروان چڑی یہاں تک کہ قتل کرنا یا سودی کاروبار کرنا دینی تعلیمات کو فضول جاننا سنگلی خوشک مزاجی اور انسانی مہر محبت میں کمزوری جیسی عادات بناتے ان میں اکثر کے در اللہ تعالیٰ کی محبت انسان پر شفقت مہربانی احترام انسانیت سے خالی ہو چکے تھے خواہصہ اصل اور فضل کتنا ہی کیوں نہ ہو وہ ہمدردی اور مساواد نیکی اور کرم کے معافی تقریباً بھول چکے تھے وہ نبوت اور رسالت پر امان ہتے تھے کیونکہ ان میں سے جو انبیاء ہوئے جن کے صحیح پہ کتابیں ان کی اقواطوں سے پور تھے لیکن آخری وقت میں ان کی حالت یہ ہوگی تھی کہ وہ اسی بات کو مانتے اور ان کی خواہش کے مطابق ہوتی تھی اور ان کے کردار و عداد کی تائد کرتی لیکن جس نے بھی ان کی تنقید کی اور ان کا محاسبہ کیا انہیں دین صحیح اور واضح حق اور اسلام حوال کی طرف دعوت دی اس کے دشمن بن گئے اور اس سے جنگ کرتے یہودی بہتاد تراشی پرلداری سچ کو چھپاتے جھوٹی گواہی دینے میں بڑے جری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان کی زندگی ان کی دعوت معاشیت ان سب کے لئے چیلنج تھی مروجہ محسوسات کے لئے چیلنج تھی عورف عام قابل اعتباہ عادات اور مروجہ قوانین بلند تر اقتدار جن پر یہود کا ایمان تھا وہ عادات جن میں سے ایک دوسرے سے بڑھنے کے لئے کوشک رہتے تھے ان کی خاطر وہ ایک دوسرے سے نوزت آزما تھے سب کے لئے مسیح ایک چیلنج تھے ان کی ولادت عام طریقے سے ہٹ کر ہوئی انہوں نے گہوارے میں لوگوں سے بات کی انہوں نے ایک تہی دست اور گوشہ نشی ماں کی گود میں پرورش بھائی ایک ایسی فضاء میں زندگی گزاری جو تعانو تشنیز سے بھری تھی عظمت دونگری کے ماحول سے دور رہتے تھے وہ فقرہ مساکین کے ساتھ بیٹھتے انہیں کے ساتھ کھاتے ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے غریب کمزور لوگوں سے ہندردی کرتے محتاج مالدار حاکم محکوم شریف گھڑیاں میں کوئی فرق نہ کرتے تھے صدق اللہ الرزیم ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ